آکا آشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں وسیم احمد پہلے اس وقت کی اہم خبریں حکومت نے کہا ہے کہ بارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کوویڈ انیس کے معاملات میں کمی کا شروعاتی رجحان نصر آ رہا ہے بھارت میں سولہ کروڑ چوبیس لاکھ سے زیادہ کوویڈ کے ٹی کے لگائے جا چکے ہیں صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ عالمی برادری سے موصول ہونے والی کوویڈ انیس کی سپلائی کو مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان موسر طور پر تخصیم کیا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر اس جائشنکر نے جی سیون کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں ورچال طور پر شرکت کی اسرائیل سے آکسیجن کنسنٹریٹرز کی پہلی خیف دلی پہنچ گئی ہے مرکز نے کوویڈ انیس وبا کی موجودہ لہر کی ضروریات اور چیلنجو سنوٹنے کے لیے مشرقی بھارت کی پانچ ریاستوں میں تیاریوں کا چائزہ لیا اور وزارت دفاع نے مسلحہ فاتھ کی تدبی خدمات کے پچاس اسپتالوں کو کوویڈ کے لیے مخصوص اور مکسٹ اسپتال کے طور پر مجزوری دی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کوویڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ بڑھتے ہیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے سب ہی لوگ کسی پسو پیش کے بغیر ٹی کا لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دوزگز کی دوری برقلا دکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبر تفصیل سے حکومت نے کہا ہے کہ بارہ ریاستوں اور مرکز کے زیرانتظام علاقوں میں کوویڈ انیس کیسوں میں کمی کا شروعاتی رجحان نظر آ رہا ہے ان ریاستوں اور مرکز کے زیرانتظام علاقوں میں مہاراشت، اتر پردیش، دلی، چھتیزگر، گجرات، جھارکھنڈ اور لدہ شامل ہیں نئی دلی میں نامانگاروں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبوت کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری لو اگروال نے کہا کہ کوویڈ کیسوں میں لگ بھگ دو اشاریہ چار فیصد یومیا اضافہ درش کیا گیا ہے جناب اگروال نے کہا کہ سات ریاستوں میں پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک زیر علاج معاملے ہیں جبکہ سترہ ریاستوں میں پچاس ہزار سے کم مریضوں کا علاج چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ مہاراشت، کنناٹک، آندر پردیش، دلی اور ہریانہ میں کوویڈ انیس سے زیادہ اموات ہوئی ہیں پرنسپل سائنسی مشیر کے ویجہ راگون نے کہا کہ یہ ویکسین وائرس کی موجودہ قسم کے خلاف کارگر ہیں انہوں نے کہا کہ وائرس کی نئی قسم دنیا بھر میں اور بھارت میں بھی سامنے آئے گی لیکن ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے والے وائرس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا اور ان کی تعداد جونکی تو رہے گی انہوں نے کہا کہ یہ نازخ وقت ہے اور ہم سب کے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم مل کر کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دنیا بھر کو اس عالمی وبہ سے نجات مل سکے بھارت میں اب تک سولہ کروڑ چوبیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹی کے لگائے جا چکے ہیں چورانوے لاکھ ست انہاسی ہزار سے زیادہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو ویکسین کی پہلی دوز دی گئی ہے جبکہ ترے ست لاکھ سے زیادہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن دوسری دوز بھی لے چکے ہیں ایک کروڑ چھتیس لاکھ سے زیادہ صفحہ اول کے کارکن پہلی دوز دے چکے ہیں جبکہ چوہتر لاکھ سے زیادہ صفحہ اول کے کارکنوں کو دوسری دوز دی جا چکی ہے صحت کی مرکے وزید وزارت نے کہا ہے کہ کل شام آٹھ بجے تک اٹھارہ لاکھ نوے ہزار سے زیادہ مصطفی دین کو کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹی کے لگائے گئے ان میں سے آٹھ لاکھ چھاسٹ ہزار سے زیادہ مصطفی دین کو پہلی دوز دی گئی ہے جبکہ دس لاکھ سے زیادہ افراد کو ویکسین کی دوسری دوز دی جا چکی ہے وزارت نے کہا ہے کہ اٹھارہ سے چوالیس سال کی عمر کے دو لاکھ تیس ہزار تین سو پانچ سے زیادہ فیض حاصل کرنے والے کل ویکسین کی پہلی دوز لے چکے ہیں جبکہ بارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مجموعی طور پر نو لاکھ سے زیادہ لوگ ٹیکہ لگوا چکے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ ٹیکہ کاری کے اس عمل کا مقصد سب سے محروم آبادی کو کوویڈ انڈیس سے بہتر طور پر تحفظ فراہم کرنا ہے سیاس سے متعلق نیتی آئیو کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال نے ڈاکٹروں کی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور گھروں میں ان لوگوں اور کنبوں کو ٹیلی کنسلٹیشن فراہم کریں جو کوویڈ انڈیس سے متاثر ہیں کل نئی دلی میں نامانگانوں کو جانکاری دیتے ہوئے ڈاکٹر پال نے کوویڈ انڈیس کے ذابطوں پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا جن میں ماسک لگانا، فاصلہ برقرار رکھنا، صفائی ستھائی کا خیال رکھنا، غیر ضروری میٹنگوں سے بچنا اور گھر میں قیام کرنا شامل ہے ہمیں ایک محول پیدا کرنا ہے کہ ہم سب کو اگر ضرورت پڑھتی ہے تو سامنے ہو کہ میں یہاں فون کروں چاہے وہ ایک ہیلپ لائن بن جائے، ملٹیپل ہیلپ لائن بن جائے، چاہے انڈیویجوز کا نام ہے جو اخوار میں آ جائے یا پتہ لگے کہ یہاں اس شہر میں کس کو فون کر سکتے ہیں یا سٹیٹ لیبل پہ ایسا سسٹم بنے، اس کی بہت ضرورت ہے لگ بک سب سٹیٹس نے اپنے طریقے سے ایسی ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہیں لیکن اس کو کامپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے جو فیزیشن کمیونٹی ہے، پروفیشنلز کی ٹیمز ہیں اس میں جڑیں تو بہت مدد ہوگی پرنسپل سائنسی مشیر کے ویجے راگون نے کہا ہے کہ کورونا وائرس انفیکشن کی دوسری لہر کے بار عالمی وبا کی تیسری لہر ناگزیر ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے سیحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ عالمی ورادری سے موصول ہونے والے کوویڈ انیس سے متعلق ساز و سامان کو مرکز کے ذریعے ریاستوں اور مرکز کے ذریعے انتظام علاقوں کے درمیان موصر طور پر تقسیم کیا گیا ہے وزارت نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کو پچھلے مہینے کی ستائیس تاریخ سے برطانیہ، آئرلینڈ، رومانیہ، روس، متحدہ عرب امارات، امریکہ، تائیوان، کوئیت، فرانس، آئیلینڈ، جرمنی، ازبیکستان، بیلجیم اور اٹھٹی سمیت مختلف ملکوں سے کوویڈ انیس سے متعلق امدادی طبی سپلائی اور ساز و سامان عطی میں موصول ہو رہا ہے وزارت نے مزید کہا ہے کہ ستائیس اپریل سے اس مہینے کی چار تاریخ تک ایک ہزار سات سو چونسٹ آکسیزن کنسنٹریٹرز، ایک ہزار سات سو ساٹھ آکسیزن سیلنڈر، سات آکسیزن تیار کرنے والے پلانٹس، چار سو پچاس وینٹی لیٹرز، ایک لاکھ پیتیس ہزار سے زیاد ریمڈی سیویر انجیکشن کی شیشیاں اور ایک لاکھ بیس ہزار فیوی پیراویل کی سٹریپس پہنچائی گئی ہیں سیہت کی وزارت نے کہا ہے کہ مرکز نے طبی اور دیگر راہتی سات و سمان کو موسطق طور پر تقسیم کرنے کے لیے بھارت کو موسون ہونے والی امدادی سپلائی کو مختص کرنے کی خاطر ایک نظام قائم کیا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جی سیون کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی میٹنگ کے بعد ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ ایک توالے خیال پر فکر انگیز میٹنگ تھی میٹنگ کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ کوویڈ انیس کے چیلنج کے لیے ٹیکہ کاری کی ہی واحد پائدار حل ہے عالمی اغدامات کے لیے پیداوار کو متنوہ بنانے بلا رقاور سپلائی چین اور فیاضی کے ساتھ وسائل کی فراہمی کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اپنی زنمداری نبھائے گا ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت نے دوہزار چودہ سے گرین گروتھ یعنی ماحول دوست ترقی کو اپنایا ہے اور قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں اضافہ اجوالہ ایل ای ڈی کی تقسیم جنگل کے رغبے میں اضافہ اور جل جیون سمیت کئی شعبوں میں یکسر تبدیلی حاصل کی ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے اندہ شرک کیا جا رہا ہے اسرائیل سے آکسیجن کنسنٹریسٹرز کی پہلی کھیپ نئی دلی پہنچ گئی ہے اسرائیل کے صفیر رون مالکہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس ہفتے ایسی مزید پروازیں یہاں آئیں گی جن میں ہزاروں گروپ اور انفرادی آکسیجن جنریٹرز ریسپیریٹرز دمائیں اور اضافی طبی ساز و سمان موجود ہوگا رون نے کہا کہ ہماری دوستی بہت مضبوط ہے اور کوویڈ انیس بہران کے دوران اشتراک سے یہ مزید مضبوط ہوگی اسرائیل کے صفیر نے کہا کہ اسرائیل میں کوویڈ انیس کی پہلی لہر کے دوران بھارت نے اسرائیل کے لیے مدد فراہم کی تھی اور اس فریمورک کے تحت اسرائیل کو ماسک دستانے اور عدویات سے متعلق خام مال کی ہوائی جہاز سے سپلائی کو منظوری دی تھی مرکز نے کوویڈ انیس عالمی وبا کے موجودہ مرحلے کے چیلنجوں اور ضرورتوں سے نمٹنے کے لیے مشرقی بھارت کی پانچ ریاستوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے صحت کی مرکزی سیکریٹری راجش بھوشن نے صحت سے متعلق نیتی آئیو کے میمبر ڈاکٹر وینوت کے پول کے ہمراہ آسام، مغربی بنگال، اڈیشہ، بیہار اور جھارخند کی ریاستوں کے ساتھ ایک آلہ صدی میٹنگ کی صدارت کی جائزہ میٹنگ میں ان انتظامات کا جائزہ لیا گیا جو کوویڈ انیس سے نمٹنے اور اسے قابو میں کرنے کے لیے ان ریاستوں کی جانب سے کیے گئے ہیں ثبوت سے پتا چلتا ہے کہ عالمی وبا مشرق کی طرف بڑھ رہی اور امباد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے ساتھ ان ریاستوں میں روزانہ کوویڈ کے معاملوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے میٹنگ کے دوران ان ریاستوں میں عالمی وبا کے موجودہ مرحلے کے چیلنجوں اور ضرورتوں سے نمٹنے کے لیے پانچ اہم لائے عمل پر تباہ لے خیال کیا گیا بھارتی فوج نے وضاحت کی ہے کہ وضارت دفاع نے برری فوج کے بیالیس فضائیہ کے پانچ اور بحریہ کے تین اسپتالوں سمیت مسلح فوج کی طبی خدمات اے ایف ایم ایس کے پچاس اسپتالوں کو کوویڈ کے لیے مخصوص اور مکس اسپتال کے طور پر منظوری دی ہے ان اسپتالوں میں اے ایف ایم ایس کے اہل مریضوں موجودہ عملے ان کے لوائے قین سابق فوجیوں اور ان کے لوائے قین کے علاوہ عام شہریوں کو بھی ان اسپتالوں میں بستروں کی دستیابی کی صورت میں مقامی صحت آتھارٹی کی ایمہ پر داخل کیا جا سکتا ہے بھارتی فوج نے کہا ہے کہ اس کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ سوشل میڈیا پر اے ایف ایم ایس اسپتالوں کی ایک مکمل فہرس چاری کی جا رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان تمام اسپتالوں میں کووڈ کے غیر فوجی مریضوں کو داخل کیا جا سکتا ہے مہاراش میں کرونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اب ریاست میں کرونا وائرس کی تیسری لہر سے نمٹنے کیلئے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں آکسیجن کی دستیابی میں اضافہ کرنے کی خاطر مہاراش حکومت نے مشن آکسیجن کا اعلان کیا ہے مہاراش میں یومیہ سترہ سو میٹرک ٹن آکسیجن کی ضرورت ہے جبکہ ریاست میں بارہ سو میٹرک ٹن آکسیجن تیار کی جا رہی ہے اور باقی دوسری ریاستوں سے درامت کی جاتی ہے اب ریاست نے یومیہ تین ہزار میٹرک ٹن آکسیجن تیار کرنے کا حدف مقادر کیا ہے وزیراعلا نے ہر ظلے میں آکسیجن پرانٹ لگانے کی ہدایت دی ہے کوویڈ انیس کی دوسری لہر میں کئی بچوں کے کوویڈ سے متاثر ہونے کی وجہ سے برہن مومبئی منسپل کارپریشن نے بچوں کے لیے سات سو بسترو والا ایک الہیدہ وارڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے مومبئی سے جیون بھواسار کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر تمیل آڈو میں کل تیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے دش کیے گئے صحت کے محکمے نے کہا ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ لوگ زیر علاج ہیں جبکہ ایک سو ساٹھ سے زیادہ امباد ہوئی ہیں حکومت نے وبا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر نئے پابندیوں کا اعلان کیا ہے حکومت کی نئے بندشیں آج سے نافذ العمل ہو جائیں گی جو اس ماہ کی بیس تاریخ تک جاری رہیں گی ریل میٹرو اور بس خدمات کو صرف پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ چلائے جانے کی اجازت ہوگی پرائیوٹ اور سرکاری دفاتر میں بھی پچاس فیصد حاضری رہے گی ائر کنڈیشن کی سہولت کے بغیر سبسیوں کرانا اور چائے کی دکانوں کو دوپہر بارہ بجے تک پچاس فیصد گراہکوں کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی آڈیٹوریم، ثقافتی پروگرام اور اوپن ائر میٹنگوں پر پابندی لگا دی گئی ہے شاری تقریبات میں پچاس لوگوں کی شرکت کی اجازت ہوگی ہر اطوار کو کرفیو جاری رہے گا چینائی سے جوائی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان لے زلے میں آج راست سے پیر کی صبح تک لوگ ڈاؤن نافذ رہے گا زلے کے ڈی ڈی ایم اے کے چیئرمین شرکان سوسے نے زلے میں کورونا وائرس کو پھینلے سے روپنے کے لیے اضافی بندشیں لگائی ہیں وزیر آدم نزندر موڈی نے اتر پردیش کے بی جے پی کے تنظیمی جوائنٹ جنرل سیکریکٹری بہوانی سنگھ کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا ہے جناب موڈی نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ بہوانی سنگھ نے ریاست میں بی جے پی کو مستحقم کرنے میں قابل قدر تعبن کیا ہے اور اب اکبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شوانہ رحمان شکریہ برسیم راجدانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اقباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ پرتاب کی شہ سرخی ہے غریب کنبو کو مفت اناج سکیم کو بھارت سرکار کی منظوری جبکہ ہندوستان ایکسپرس نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ کوویٹ سے لڑائی میں امریکہ ہندوستان کی مدد کر رہا ہے روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نرین موڈی اور ان کے برطانوی ہم منصب کے درمیان ورچول میٹنگ کی خبر کے ساتھ سرخی لگائی ہے ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان معاہدہ مرازمت کے مواقع پیدا ہونے کی امید ممتہ بینرجی کی تیسری مرتبہ وزیراعلا کی حیثیت سے حلب برداری کی خبر کو بھی سبی اقباروں نے شہ سرخی بنایا ہے جبکہ اقبار مشرق کے مطابق وزیراعظم نرین موڈی نے ممتہ بینرجی کو مبارک بات دی انقلاب نے وزیر خارجہ ڈاکٹر عیس جیشنکر کے اس بیان کو اولیت یہ ہے کہ کرونا کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہونا پڑے گا اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر حکومت نے کہا ہے کہ بارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کوویڈ انیس کے معاملات میں کمی کا شروعاتی رجحانی نصر آ رہا ہے بھارت میں سولہ کروڑ چوبیس لاکھ سے زیادہ کوویڈ کے ٹی کے لگائی جا چکے ہیں صحت کی مرکزی وزیارت نے کہا ہے کہ عالمی برادری سے موصول ہونے والی کوویڈ انیس کی سپلائی کو مرکز نے ریاستوں اور مسکس کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان موسطقوں پر تقسیم کیا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے جی سیون کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں ورچوال سٹار پر صرف کرتی ہے اسرائیل سے آکسیجن کنسنٹریٹرز کی پہلی کے دلی پہنچ گئی ہے اور وزارت دفعہ نے مسلح فواج کی تدبی بردمات کے پچاس اسپتالوں کو کوویڈ کے لیے مخصوص اور مکس اسپتال کے طور پر منظوری دی ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا موسیقی